حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عبدالی رزوی صاحب رم خانبان حسنو والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اوقع ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علن نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم دروشری پڑی اللہ مسلی علیہ سیدنا وسندنا و مولانا و مل جانا محمد عبدہ و رسول پڑیئے صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کوئی زبان خاموشن رہے محبت اور عقیدت سے پڑیئے الصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللی العالمین و من تکم برسول اللہ نسرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامیہ تجمی مولا یسلی وسلم دائیمن آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلی ہی میب کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے خوبصورت آغاز کیا بات ہے کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے محرم شریف کا مہینہ ہو ذکر حسین کی محفل ہو تو پھر کربلا بتانے نہیں بڑھے گی بہت اچھے اللہ اس پاکیزہ محفل کو قبول فرمائے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت ہمارے سروں کے تاج دل کی تھنڈک آنکھوں کا چین پیر سید غلام محمد شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہے آپ کی زیرِ صدارت یہ پاکیزہ محفل ہے سنا خان حضرات تشریف فرما ہے اور بھائی کامران نے پوری محفل میں رنگ بھر دیا ہے اور حاکم صاحب کی بلا تشریف لا چکے ہیں چائے ہے میرے خطاب کے دورانی جلوہ گری ہو جائے گی گفتگو میرے جیسے وہ آئیں گے میری گفتگو مکمل ہو جائے گی اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے اور کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے آقا فرماتے ہیں مسجد جنت کے باغوں میں سے باغ ہے آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں تو پھر سبحان اللہ کہے نا ذرہا اور کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے ارے موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے وہ علی کا ایک سجدہ جو بچ گیا تھا وقت فجر ارے وہ علی کا ایک سجدہ وہ علی کا ایک سجدہ جو بچ گیا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاید آج اسی سجدے میں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کامران بھائی میری حمد ہے آپ کے سامنے شیر پڑھ رہا ہوں سبان اللہ تو کہیں نظر آپ فاطمہ کا لال شاید آج اسی سجدے میں ہے اور سنتِ پیغمبرِ آزم ہے یہ سجدے کا طول طول کا مطلب ہے لمبا کرنا ایک سجدہ نبی نے لمبا کیا تھا ایک کربلا میں لمبا ہوا ہے اور سنتِ پیغمبرِ سنتِ پیغمبرِ آزم ہے یہ سجدے کا طول کل نبی سجدے میں تھا آج ابنِ علی سجدے میں تھے نعرہِ حیدری سیاستہ میں تیسرے نمبر پہ کتاب آتی ہے کتاب کا نام ہے جامع ترمزی مصنف کا نام محمد بن اسماعیل ترمزی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی تجلی کو دیکھا اور جامع ترمزی وہ کتاب ہے بلکل بلا تمہید میری گفتگو شروع ہو گئی جامع ترمزی وہ کتاب ہے یہ میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے نہ بھی ہو میں اپنی تقریر کے شدمت ایک لفظ کا بھی میں ذمہ دار ہوں سبان اللہ تو کہنا ذرا جامع ترمزی کے مصنف محمد بن اسماعیل ترمزی کہتے ہیں اور ترمزی وہ کتاب ہے جس گھر میں یہ کتاب موجود ہو اللہ کی خاص رحمت موجود ہے محمد بن اسماعیل ترمزی کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی تجلی کو دیکھا اللہ کی تجلی کو خواب میں دیکھ کر سوال کر دیا اللہ تجھے حسین سے کتنا پیار ہے ذکر حسین دی محفل تے حسین دی محبت یا کچھ سبان اللہ آئے آئے اللہ تجھے حسین سے کتنا پیار ہے جس کو حسین سے پیار ہے بولے تو صحیح نہ پھرے سوال کیا اللہ تجھے حسین سے کتنا پیار ہے کیونکہ کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ حسین کے لیے سجدے کو لمبا کیا گیا تیرا نبی حسین کے لیے سجدے کو لمبا کر دے تیرا نبی حسین کے لیے ممبر کو چھوڑ دے تیرا نبی حسین کے لیے خطبے کو مؤخر کر دے اللہ تو بتا تجھے حسین سے کتنا پیار ہے محمد بن اسماعیل تیرمزی کہتے ہیں اللہ کی تجلی کو خواب میں دیکھا سوال کیا اللہ نے فرمایا تیرمزی مجھے حسین سے اتنا پیار ہے اگر کوئی حسین کے صدقے اور وسیلے سے مجھ سے سوال کرے تقدیر بدل دوں گا حسین کا صدقہ نہیں ڈالوں گا کیا بات ہے اللہ حسین کا صدقہ کوئی بھی خالی نہ جائے آمین گردن ہلان دے زبان ہی ہلاؤ اور پھر لوگ تو میں تو ہر جگہ پڑھ دا لوگ تا دن حسین شہیدوں کے جنت اچھ حسین شہیدوں کے جنت اچھ حسین شہیدوں کے جنت اچھ میں آکے یہ ہو سی کسے ہور دا کی دا سادھا نہیں اسی آدھے حسین شہیدوں کے جنت اچھ نہیں جنت چل کے میرے حسین دے قدمہ جائے حق کیا بات ہے کیا بات ہے حق بات حق بات کیا بات نعرہ خلافہ اچھو کچھو چھوانا نعرہ اہدری نعرہ کامیہ امام نعرہ لائے مقتدی جواب نہ دے وے نماز قبول کہیں نہیں وے با 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 ات اٹھا کے گاج کیا کھو سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے ایک بند میں واقعہ بھی نمے نمے مولوی ہو گئے نمیہ گلہ حسین دے قدمہ چھ جنت آگئی جنت دی توہین نہیں میں کہا حضرت اے دس تیری جنت کی تھے تیری جنت کی تھے آدھا میری جنت ہے ماں دے قدمہ چھے میں کہا تیری ماں سیدہ ہے تیری ماں متقیہ پریزگارہ زاہدہ عابدہ عورت ہے آدھا کچھ بھی نہیں میری ماں ہے ساتھ آجائی لیکن آقا جو فرمایا ہے الجنتو تحت اقدام الامحات آقا فرمایا ہے ماں دے قدمہ تھلے جنت آگئی میں کہا آقا فرمایا ماں دے قدمہ تھلے جنت آجاوے تے جنت دی توہین نہیں جنہ دو مصطفیٰ جنت دا سردار بنایا ہے جڑی قرآن مجید فرقان حمید قرآن دی دوسرا سفارہ دوسرا رکوب پہلی آئے مبارکہ میں تلاوت کی تھی میں ترجمہ کر کے میں گفتگو مکمل کرے جس بندے آج جمعہ رات تنوں قرآن دی زیارت کی تھی وہ تب بولے سبحان اللہ پھر دکھ نہیں کہ دعوی حسین نا المحبت دا ہوئے تو قرآن دی تلاوت نصیب نہ ہوئے دعوی حسین نا المحبت دا نراض ہوگئے ہو اللہ دی عزت دی قسم میرے حسین ایمِ قرآن دی تلاوت کیتی ہے جس وقت ساری زندگی ماں جھولیت قرآن سنایا ہے اور ماں پنگوڑا ہے ہیلان دے ہو قرآن دی تلاوت کیتی ہے پھر پتر نیزے دی نوکتے بھی قرآن پڑھے آئے جس وقت میرے امامی علی مقام دا سار مبارک ہی نیزے دی نوکتے شیمر بد کردار میرے پیر امام زین العابدین نوا کیا زین العابدین سر کو بھی کر شور مچا میرے پیر امام زین العابدین فرمایا او سر کو بھی تا ساتا کریے سادہ بابا ہریہ ہوئے یا مریہ ہوئے او ساکھا چلو ہارنے والی بات تو چھوڑو تیرے منن والے کیامتہ کاخسن حسین زندہ بات حسین زندہ بات حسین زندہ بات موت پکی ہو گئی تیرے بابا تا دھارے کربلائے سر ہے نیزے دی نوکتے موت پکی ہو گئی میرے پیر امام زین العابدین فرمایا شیمر جیڑا مر جاوے او بول دا نہیں او دیکھتا سہی میرا بابا تا نیزے دی نوکتے بھی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی نے اتنا سارا خرچہ کیتا ہے سالانہ محفلے اسی بھی دائیں بائیں تسجے خبے شولہ بیانی کر کے چلے جائیے کچھ مقصد بھی ہونا چاہیے جائے حسین دا صدقہ جیس دا پروگرام بنیا کے اس نے ہر روز قرآن دی زیارت کرنی ہے ذرا حد تا چاوے حسین دا بھائی ووٹ پا نہیں منگے حسین دا اے منگیا کہ جیس حسین ال تینو پیارے اس نے زیدی نوکتے بھی قرآن پڑے ہیں کہ ساڑھے گھارج تو ساڑھے جسم بھی سلامت ہے قرآن دی تلاوت قرآن اللہ کریم دوسرا سفارہ اللہ کریم ارشاد فرمان دیں وَلَا تَقُولُ اور نہ کہو تم قَالَ يَقُولُ تَقُولُ جو کچھ زبان سے بات نکلتی ہے اس کو قَالَ يَقُولُ کہتے ہیں تم زبان سے نہ کہنا یہ اللہ زبان پہ مہر لگا رہا ہے اللہ کس کے بارے میں اور کیا نہیں کہنا فرمائے لِي مَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَات میں تمہاری زبانوں پہ مہر لگا رہا ہوں خابردار اس زبان سے میرے حسین کو مردانی کہنا کوئی بندہ کسی کے بارے میں کوئی عقیدہ بناتا ہے نا اس عقیدے کو زبان سے بیان کرتا ہے اللہ نے توجہ ہے میرے لے پاسے اور میاں حاکم سے آبان دے پر زبان اللہ تاکھ ہو جا ہر بندے دی توجہ ای آئے اس سائی تک کچھ پڑھ دے کھڑے ہیں اچھا کر اچھا زبان اللہ جو کچھ زبان سے نکلے کالا یکولو تکولو جو کچھ بندہ زبان سے کہے میاں گفتگو ہے بات ہے اللہ نے مہر لگائی زبان سے کبھی بھی حسین کے بارے میں عقیدہ بیان کرنے کی بات آئے میرے حسین کو مردہ نہ کہنا حسین اللہ زبان پہ مہر لگا دی ہم نے اس زبان سے حسین کو کہنا ہے حسین زندہ ہے اللہ حسین زندہ زبان سے بیان کر دیا اے جڑا دیماغ ہے اللہ ایک عقیدہ ہم نے زبان سے کیا ہے بیان ایک عقیدہ بندہ دیماغ میں محفوظ کرتا ہے اللہ زبان پہ مہر لگ گئی کہ حسین زندہ حسین زندہ حسین زندہ اللہ ایس دماغ دے بارے جد سیا اس دماغ کے بارے میں بتا دماغ میں حسین کے بارے میں کیا قیدہ رکھیں اللہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ خَبَرْدَار پہلے مہر لگائی تھی تیری زبان پر اس زبان سے حسین کو کہنا حسین زندہ اب میں نے تیری دماغ پر مہر لگا دی خیبردار میرے حسین کو مردہ خیال بھی نہ کرنا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں فخر سنہ خان نے پاکستان سپا سلار غلامان حسان کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے میرے کریم آقا کے بڑے ہی پیارے سنہ خان جناب بھائی الہاج احمد علی حاکم صاحب آپ ماشاءاللہ تشریف آ چکے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے شاگرد خاص خود سے چل کر نہیں طرز سخن آتا ہے پاؤں استادوں کے دباؤ تو یہ فن آتا ہے میری مراد جن کے ساتھ استاد محترم کی دھیر ساری دعائیں اور دعاؤں کا فیض کہ آپ وہ شاکان رسول کے دلوں میں گھر رکھتے ہیں میری مراد جناب بھائی تارک اسمائل حاکم صاحب فخر خانوال آپ تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید ست بسم اللہ جی آینو جناب بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی عابد علی رزوی صاحب اپنا خطاب جاری رکھتے ہیں ماشاءاللہ جیسے بھائی کامران نے اعلان کیا ہے اس شخصیت جس کا انتظار تھا جس کو درِ بطول سے بڑی خیرات ملی ہے جو یہاں بیٹھا ہے کہ اس کو اس در سے خیرات مل جائے سبحان اللہ کہے پھر ذرا میں بات مکمل کروں اور میں سٹیچ چھوڑ جاؤں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں ساری گفتگو درمیان سے کات کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ حسین مقابلے میں لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا دو شہزادوں کی لڑائی اللہ کی عزت کی قسم کائنات میں اگر لفظ شہزادہ کہیں جا کے وجد کرے وہ میرا حسین ہے حسین کے مقابلے میں آنے والا کوئی بندہ بھی شہزادہ نہیں شہزادہ میرا حسین ہے ایک بندہ مجھ سے کہنا نہیں حکومت کی جنگ کی لڑائی تھی میں نے ابھی بھی کیے ہر جگہ بات کرتے ہیں میں کہتا ہم جیسا بندہ اور ممبر پہ بیٹھ کے ہم کہتے ہیں ہمیں کسی ممبری کی ضرورت نہیں مصطفیٰ کا ممبر موجود ہے ہم کہتے ہیں جسے مصطفیٰ کا ممبر مل جائے اسے کسی ممبری کی ضرورت نہیں جسے مصطفیٰ کے کمتے مل گئے لوگوں نے لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ حسین نے اٹھایا بھائی پڑھتی ہیں لوگ لیکن ہمارا تو یقیدہ نہیں کہ اٹھایا علی اصغر کو پانی مانگنے کے لئے چلے گئے پڑھتی ہیں بیلی میں نے کہا اگر میرے حسین نے پانی ہی مانگنا تھا تو ان کتوں سے کیوں دوکھ ہویا میں نے دھوڑی یہ سبان اللہ دے او میرا حسین اگر پانی کا ہی معاملہ تھا ہاتھ اٹھا دیتا وہاں سے کوسر آتا ماملہ پانی کا نہیں میرے حسین نے علی اصغر کو اٹھایا اس وجہ سے اتنی ماں میں حجت کے لئے گئے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میرے اونہ محمد چل کے آ سکتے تھے اللہ میرا علی اکبر چل کے آ سکتا تھا میرا غازی عباس چل کے آ سکتا تھا یہ سارے چل کے آئے ہیں یہ میرا علی اصغر چل کے نہیں آ سکتا تھا اسے اٹھا کے لایا ہوں تیری بارگاہ میں اور میرے پیر میرے پیر امام زین العابدین سبان اللہ کہیں ذرا بات مکمل کروں میرے پیر امام زین العابدین آپ ہر وقت روتے رہتے تھے اور میں یہ جو جملہ پڑھنے لگا ہوں اس کی مجھے کسی اور سے داد نہیں چاہیے ان جملوں کی یہ جو لفظ میں نے پڑھنے ہے اس کی داد مجھے اپنے سر کے تاد کیبلا آمد علی حاکم صاحب سے چاہیے تاکہ یہ جو بات کرنے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے میرے پیر امام زین العابدین سے کسی بندے نے سوال کیا کہ جناب اس صدیق اکبر کا مقام حضور کی زندگی میں کیا تھا اور چونکہ میں اپنی مسئلہ کا ذمہ دار ہوں وفادار ہوں اسی کا صدقہ کھاتے ہیں بابانگے دحل موت کو یوں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں جو ابو پکر کو کافر کہے وہ خود کافر بے شک دو کھویا میں نو تھواری ایس ڈھیلی دادتے جو ابو پکر کو کافر کہے وہ خود کافر اور میں نے ابھی بھی کیا ابھی کہہ دوں آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں علی پاک کا سیدہ تیبہ تاہرہ ختون جنت پاک کا نکاح مولا علی سے کر دوں میں اپنے مسئلہ کا وفادار ہوں تقریر میری ویڈیو اور یہ لفظ کا ذمہ دار ہوں نکاح کی اندر اگر گواہ کافر ہو نکاح سیرے سے ہوتا ہی نہیں اب بولے تو صحیح نہ یار کسی نکاح میں اگر گواہ کافر ہو نکاح سیرے سے ہوتا ہی نہیں بابانگے دو حل کہنا چاہتا ہوں اور دنکے کی چوٹ میں کہنا چاہتا ہوں جو ابو بکر کو کافر کہے وہ صحابہ کا بھی غصاق ہے اہلِ بیعت کا بھی غصاق ہے آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں سیدہ پاک کا نکاح حضرت علی سے کر دوں اب تم سے پوچھنا چاہتا ہوں حوالے کا میں ذمہ دار ہوں لفظوں کا میں ذمہ دار ہوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مولا علی کی سیدہ تیبہ طہرہ پاک نکاح پاک کے اندر جو گوا بنائے گئے ایک کا نام ابو بکر ہے ایک کا نام عمر فاروق ہے سبحان اللہ آپ میں کہنا چاہتا تھا وہ بات مکمل کروں میرے پیر امام زین العابدین سے پوچھا جناب شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا زندگی میں کیا مقام تھا آپ نے فرمایا میرے پیر امام زین العابدین نے فرمایا جو اب مقام ہے جو اب مقام ہے اس نے کہا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی آپ نے فرمایا تجھے سمجھ میں نہیں آئی ابو بکر جیسے اب مصطفیٰ کے پاس ہے زندگی میں ایسے ہی میرے مصطفیٰ کے پاس ایک بندے نے یہ محرم شریف بزری ہے نافرکہ واریت کی کبھی ہوا نہ لیکن یہ چوکے میرے مسئلہ کی بات ہے اور کرنی ہے ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ گھوڑے کو چوم رہا ہو گھوڑے نو بیا چوم رہا ہو میں کہ خیریت عددہ جی حسین پاک نہ لسبت ہے میں نے کہا میرا حسین اس پر سوار ہوا کہتا نہیں نہیں یہ بھی گھوڑا ہے جس پر امام پاک سوار ہوئے وہ بھی گھوڑا میں نے کہا اس فرضی گھوڑے کو نسبت ہو جائے حسین کے گھوڑے سے گھوڑا بڑا آلہ ابو بکر وہ ہے جس پر میرے مصطفیٰ سوار ہوئے ہیں میرے پیر میرے پیر امام زین العابدین آپ ہر وقت روتے رہتے تھے ہر وقت روتے رہتے تھے امام باکر نے کہا اببا جی ہمارا دل بھی تو چاہتا ہے کہ ہمارا باپ مسکرائے ہم بھی تو اپنے باپ کو ہستا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں میرے پیر امام زین العابدین نے فرمایا بیٹے باکر جو کچھ کربلا میں میں نے دیکھا ہے یہاں سے پانی نکلتا ہے بیٹے باکر اگر تو کربلا کا منظر اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا تیری آنکھ سے خون نکلتا حکیم طبیب موالج کو بلا کے لائے میں اپنا فرض ادا کروں حکیم طبیب موالج کو بلا کے لائے کہ دیکھو میرے والد کو میرے پیر امام زین العابدین کو دیکھو ہر وقت روتے رہتے ہیں وقت کا بڑا حکیم طبیب موالج تھا اس نے چیک کیا چیک کرنے کے بعد اس نے کہا باکر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ان کے دماغ میں کوئی ایسی بات سوار ہے سوبوں کے وقت اپنے والد کو نا تم نہر کے کنارے نماز فجر کے بعد لے جائے کرو واق کروانے سیر کروانے جب نہر کا لفظ آیا نا میرے پیر امام زین العابدین آپ اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا تو حکیم طبیب موالج ڈاکٹر ہے یا ہمارے ساتھ تیری کوئی دشمنی ہے کیسے تُو نے نہر کا ذکر کر کے ہماری یادوں کو تازہ کر دیا ہے کس نہر کی بات کرتا ہے آج تک تُو ہم وہ نہر بھولے نہیں کہ جہاں جانور تو پانی پیتے تھے لیکن میرے علی اسغر کو پانی نہیں ملا اس نے کہا چلو آپ کی وہاں ایسی یادیں وبستہ ہیں نہر کو چھوڑیں آپ صبح کے وقت بزار سنسان ہوتا ہے آپ صبح کے وقت بزار چلے جائے کریں جب لفظ بزار آیا میرے پیر امام زین العابدین نے فرمایا لگتا ہے تُو ہمارے زخموں پہ مرحم لگانے نہیں آیا زخموں پہ مرچے لگانے کے لئے آگیا ہے کس بزار کی بات کرتا ہے ہمیں تو آج تک شام کا وہ بزار بھولا نہیں جس وقت میری پھوپی سیدہ زینب بزار میں آپ جا رہی تھی آگے کسی آگے کسی آواز دینے نے آواز دے کر کہا کہ کون ہے اس لشکر کی سیپہ سالار کون ہے اس لشکر کی سیپہ سالار سیدہ زینب جب آگے ہوئی نہ میرے پیر امام زین العابدین فرماتے ہیں اس وقت میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی اللہ عون و محمد کی شہادت بھی دیکھی ہے علی اصغر کی شہادت بھی دیکھی ہے علی اکبر کی یہ جوانی شہادت آنکھوں سے دیکھی ہے میری آنکھ یہ نہیں دیکھ سکتی یہ شام کا بزار ہو اور میری پھوپی یوں پیدل چلے کسی نے آگے سے آواز دے کر کہا سیدہ زینب آگے گئی دیکھا ایک بڑی خاتون ہاتھ میں روٹیاں اور دودھ کا پیالہ آواز دے کر کہتی ہے بیٹی یہ لے دودھ کا پیالہ اور یہ لے روٹیاں سیدہ زینب کہتی ہیں اس وقت میں نے کہا اممہ یہ اچھا طریقہ ہے ہمارا مزاک اڑانے کا تین سے چار منٹ میری بات مکمل ہوگی اچھا طریقہ ہے ہمارا مزاک کرنے کا وہاں کربلا سے چلے یہاں تک کسی نے پانی نہیں پھیلایا تو ہماری درف یہ روٹیاں دودھ کا پیالہ کر کے مزاک کرتی ہے اس وقت اممہ نے کہا بیٹی مزاک نہیں کر رہی میری مرشدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اس بزار سے جو بھی گزرے خدمت کرنا مرشدہ کی بات میں عمل کر رہی ہوں سیدہ زینب نے کہا اممہ تیری مرشدہ کا نام تو بتا نام بتا تیری مرشدہ کا اممہ نے کہا میں نے بغیر وضو کبھی اپنی مرشدہ کا نام نہ لیا نہ سنا باوضو ہوں لیکن میری مرشدہ کا نام نامی اس میں گرامی سیدہ تیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ سیدہ خاتون جنت پاک سیدہ تنسائل العالمین سیدہ فاطمہ تنظہرہ ہے جب سیدہ زینب نے یارو یہ تکلیفیں اپنی اممہ کا نام سنا کہا اممہ ایک بات بتا ڈریکٹ بیعت ہے یا درمیان میں وسیلہ ہے کوئی درمیان میں ہاتھ کسی کا ہے پھر پہنچیا یا ڈریکٹ اس نے کہا بیٹی لگتا ہے اچھے گھرانے سے تیرا تعلق ہے میری طرف دیکھ میں وہ خوش نصیب ہوں میں نے چھ سال تک سیدہ اپنی مرشدہ کے گھر کی خدمت چھ سال کی ہے اچھے اممہ بتا چھ سال جو تُو نے خدمت کی ہے کوئی بات بتا کہا چھ سال جو میں نے خدمت کی ہے نا میری مرشدہ کی ایک بیٹی تھی اس کا نام تھا سیدہ زینب اس چھ سال کے عرصے میں میری مرشدہ نے سیدہ زینب کو رونے نہیں دیا بغیر وضوک کے جھولے کو ہاتھ نہیں لگایا رونے نہ دیا قریب ہو کے کہا اممہ تیری مرشدہ کی بیٹی زینب آ جائے بزار میں جس کو تیری مرشدہ نے رونے نہ دیا ہو وہ بزار میں آ جائے اس بوڑے جسم میں جان آگئی طاقت آگئی قریب ہو کے کہتی ہے بیٹی خبردار پہلے بڑی باتیں ہو گئی اب میری مرشدہ کی بیٹی کا بزار میں ذکر بھی مت کرنا کہا اگر تیری مرشدہ کی بیٹی زینب بزار میں آ جائے کیا ہوگا کہا اگر میری مرشدہ کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اگر بزار میں آ جائے تو قیامت آ جائے گی سیدہ زینب قریب ہوئی قریب ہو کے کہتی ہے اپنے روح سے یوں پردہ ہٹایا کوئی خیار نہ دیکھ سکے قریب ہو کے کہا ماں کس قیامت کی بات کرتی ہے تیری مرشدہ کی بیٹی بازار میں اور قیامت نہیں آئی جب اس نے دیکھا کہ سیدہ زینب بازار میں فوراں قدموں پہ گری اور اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی میرے پیر امام زین العابدین فرماتے ہیں اس وقت میری پھوپی سیدہ زینب نے مجھے آواز دے کے کہا بیٹا زین العابدین اس کا نام بھی لکھ شہدہ کربلا میں اس کا نام بھی لکھ دے میرے پیر امام زین العابدین فرماتے ہیں اس وقت میں نے اپنی پھوپی سیدہ زینب کی خدمت میں عرض کی پھوپی اس کے تو انہ محمد نہیں گئے اس کا تو علی اثگر نہیں گیا اس کا تو علی اکبر نہیں گیا اس کے تو غازی عباس کے بازو نہیں گئے اس وقت میری پھوپی سیدہ زینب نے کہا تھا بیٹے زین العابدین میرے نانا جان کا فرمانے علی شان ہے آقا فرماتے ہیں مماتا حب آل محمد ماتا شہید آقا فرماتے ہیں جو ہماری آل کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے وہ شہید ہے یارو جو ان کے نام پہ مرے وہ شہید تو خود میرا حسین وما علیہ اللہ البلا